نائب صدر مسلم اگنون مریم نواز کا لاہور میں کارکنان سے ملاقات اور خطاب بولیں کہ نواز شیف نے پاکستان کو ایٹمی قوت بنایا اب ملک و موشی قوت بھی نواز شیف ہی بنائیں گے فیصل آباد میں رانہ سناولہ نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ نواز شیف کی نااہلی پانچ سال کے لیے تھی سپریم کورٹ کے فیصلے میں یہ تیہ ہو گیا قانون سازی کا حق پارلیمنٹ کو ہے مسلم لیگ نون کے رہنمہ متحرک مریم نواز کے لاہور اور رانہ سناولہ کا فیصل آباد میں جلسے سے خطاب کہا نواز شیف ایک بار پھر عوام اور ملک کو بچانے واپس آ رہا ہے نواز شیف مہنگائی سے نجات دلائے گا بارہ اکتوبر 1999 کے یوم سیاہ کو چوبیس سال ہو گئے نائب صدر نون لیگ نے کہا نواز شیف نے کہا تھا پاکستانی آزاد ہیں اور آزاد رہیں گے ہمیں غلامی کی زندگی قبول نہیں ایسا آباد میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے رانہ سناولہ نے کہا چیئرمن پی ٹی آئی کا پلان عوام کے سامنے رکھ دیں تو سب کی آنکھیں کھل جائیں گی پی ٹی آئی کے انتخابات میں حصہ لینے کے حق میں ہوں مگر نو مئی کے جتھے کے حق میں نہیں سابق وفا کی وزیر نے کہا قانون سازی ہو چکی نواز شریف کی نا اہلی کو پانچ سال سے زائد ہو چکے